بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں موبین کا کیچن آپ ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں شاد رہی ہے آباد رہی ہے خوش رہی ہے یہ آج میں اچھنا پلاو بنا رہی ہوں جو کہ بلکل دیگی سٹائل ہے اور جس میں بہت گھر میں استعمال ہونے والے اجزاء ہیں جس میں صرف میں نے ریڈی میٹ جو ہے یہ شانتی بریانی مسالہ یوز کیا ہے تین گلاس چاہوال دو کپ اُبلے وے سپیز چانے یہ اس کا سوپ ہے جس میں میں نے چنیوں کو وائل کیا ہے تکر بہن ڈیڈ لیٹر ہے یہ ٹماٹر دو ادھر سلائس کیے ہوئے ادھو ہری مرچے اچار یوز کر رہی ہیں تکر بہن دو ٹیبل سپون کوکنگ اور ایک پیالی گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون لیسن ادھرکا پیسٹ ون ٹیبل سپون سلائس پیاز ون میڈیم سائز ہلدی ہاف ٹی سپون کرش ریڈ چلیس ہاف ٹی سپون سوپ میں لے رہی ہوں تقیباً ون ٹی سپون یہ خوشپو کے لیے بہت زبادہ پلاو کا ذائقہ آتا ہے اور ریڈی میڈ شان وریانی مسالہ ہے جو کہ میں دو ٹیبل سپون یوز کروں گی ریڈ چلیس ون ٹیبل سپون نمک ہزوزائی کا اور ون ٹیبل سپون سوکہ دھنیا پیساوا ون ٹی سپون یہ بھم کوکنگ سٹارٹ کریں گے اس میں سب سے پہلے جہاں میں اپنے دشکی میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی جو کیک پیالی میں نے لیا ہے اس کے بعد سہے میں سلائس پیاز اس میں ایڈ کر دوں گی اسے میں لائٹ گولڈ کلر کا کروں گی بہت زیادہ ڈارپ براؤن نہیں کروں گی کلر کے لئے ہم لوگ یوز کریں گی جو چاولوں میں رنگ آتا ہے اس سے بہت زبزہ سے بہت خوبصورت آتا ہے اسے میں پکنے دوں گی پیاز میں میں فرائی کروں گی اس پیاز کو پیاز میںیں ص حلب کیا ہوں ہڈا اس پیاز نے سے بہت ہارپ بہت کچھے روز ، پیازہ ہوتا ہے 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 ہمچنے دور پرکڑ کریں پاس پانی ہافٹ اب آپ اس کے پاس کے پاس اٹھیں گے پاس اٹھیں گے پیسے ایڈ کروں گی ایسے نمکس کروں گی ایسے نمکس کروں گی تماригہ بچے قارق اسے نمکس کروں گی ایسا ملتا ہے اب میں کچھ کریں گے مکس کریں گے سپائسی ہمیں اپنے ایڈ کر دوں گے حلبین 1ٰلکھا 네가 1 ٹی سپول نمک 1 TBS اور حسب زائقہ زیرا 1 TBS اس میں مکس کریں گے مٹلائی کا خوبصورت اور خوشپودار جہنے کا مسالہ تیار ہوا ہے اس میں میں اب ایڈ کروں گی اس کے لئے اچار اچار جان بھیکس زہادہ زائقہ دے ہی پیلاو یہاں کچھ مکس کریں اچار میں میں اچھا ہاں اچار میں ہمیں اچھا ہوں اچھا ہوا پانیاں پیٹ کر سکتے ہیں پانیاں پیٹ کر سکتے ہیں پیٹ کر سکتے ہیں ماشیہ رہے ہیں مر آپ پیٹ کر سکتے ہیں مصالے ہیں 2 طب سپوڑ مرینہ مصالے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں چنوں کو سوپ اٹھ کروں گی جو میں نے بوائل کرتے ہوئے نکالا ہے اور اسے مکس کروں گی مارٹا ماشلا نمو کے گھر گئے بہت زبطہ سے مسالہ تیار ہو گیا اس کی خوشبو جو مزیدار آرہی ہے لزیزہ خوشبو اس کی آرہی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے آپ اسے ضرور پرائی کیجئے گا یقینی ہر کوئی آپ کی پلاؤ کی تحریف کرے گا اگر آپ کو میرے پسند آئے تو پلیس آپ میرے سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ پلیس سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں ہماری ریسپیز کو میں مزدے کریں تو پہ کھٹا تو پہ کھٹا 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 موسیقی 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 میں اسے 1 سے 2 منٹ کے لئے پکنے دوں گی کور کر کے میں اسے رکھ دوں گی تاکہ چنوں میں جو ہے وہ ہمارے مسالے کا ذائقہ آج ہے پھر میں اسے چنے اٹھ کریں اسے اچھے سے مکس کروں گی مسالے کا کلر دیکھیں مصرہ پکا سبردس ہے اب اسے سلائس لیمن بھی ایٹ کر سکیں میں اسے کرو کر دیتیوں 1 سے 2 منٹ کے لئے اب میں اسے کرو کر رہی ہوں چنوں میں اٹھونے کا ملک ہے سوپ میں اٹھونے کا کھلوٹ جو ہمیں سکتا ہے جو ہمیں سکتا ہے ملک میں اٹھونے کا کھلوٹ سکتا ہے 1.5 liter میں اس کے بعد میں ھائیں گے پانی میں میں ہے جیسے ہی جو پانی میں میں چاوڑ پانی میں 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 کیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جھٹپٹ بننے والا میں سکھنے والوں کے لئے بہت ہی آسان ہوں کیونکہ میں سٹیپ بے سٹیپ بے ایک چیز بتا رہے ہوں آپ یہ ضرور ڈرائی کیجئے گا مزل سے رکھیں مصالہ مصالہ پیار ہو گیا جگی چرپ لاؤں چونوں کا سوپ میں اس میں ایٹ کروں گی چونوں کا مکس کریں ملہ چونوں کا خشک کبھل کریں ملہ چونوں کا مکس کریں سوپسٹ سکتے ہیں ملہ چونوں کا ملہ پانی بھی ایڈ کروں گی چنوں کا جو سوپ ہے وہ کام ہوگا جی بیواز یہ دیکھئے پانی میں جا ہوا لانا سٹارٹ ہو گیا ہے میں اس میں اب چاوال ایڈ کروں گی چاولوں کا ہمیں نے تکی بن ایک سے ڈیڑھ گھنڈا بھی گویا ہے اسے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے چاول میں نے باسپتی لیا ہے چنوں کا تکی بن میں نے پھل نائٹ سوک کیا تھا بھگو کے رکھا تھا اور اسے میں نے بیس سے پچیس منٹ کے لیے سے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ جیا تھا ککر میں اسے میں مکس کروں گی اچھے سے چاول سے تکی بن میں نے ایک ہی چوپ پانی لیا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے چاول بنانے کا جو نہیں سیکھنے والے ہیں ان کے لیے اندازہ رکھنا چاول کی بہت سبت سکشبو آ رہی ہے پکنا سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں ہے ہمیں اس کے سایڈ چینج کریں ہی ہم وہاں ہونکا پانی دوائی ہوارا سٹارٹ ہو گیا ہم لیے ماشللہ چاول میں ہمیں بہت اچھے کھل گیا ہے はい سیڈ چینج کریں گے اور کچھ دیر میں اس پر دم لگا دیں گے ہم لوگ چاپ لوگو ہم لوگا پانی دائی ہونا سٹارٹ ہو گے ڈھکن پر دستر خون لگا کے گلا کر کے اس پر دم پر رکھیں گے ہم لوگ چاپ لوگوں کا بہت زبادست کھل گیا ہے یہ دیکھیں میں نے دم لگا دیا ہے چاپ لوگوں کو دس منٹ بات جو ہمیشے اپن کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی سرف کر کے اپنے دیگی چینہ پلاو کتنے زبادست بنتے ہیں دوسر میں نے دم کھول لیا ہے چاپ لوگوں کا یہ دیکھیں ماشا کتنے زبادست کھل گئے ہیں ان کا سائز دیکھیں ماشا کتنے زبادست پڑ گئے ہیں خوشبور بہت زبادست محل ہا رہی ہیں میں اب اسے اپنے پلیٹر میں سرف کرتی ہوں جی ویلسی میں نے سرف کیا ہے اپنے پلیٹر میں ماشا یہ بہت زبادست چینہ پلاو ہم لوگوں کا تیار ہو گیا ہے آپ اسے کھائیے لطفان دوز ہوئیے پلیس آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ریسیپیز کو فالو کرتے رہیے گا تھینکیو سو مچ